تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آپ نے ہمیشہ مصطفیٰ قریشی کو ویلن کے روپ میں دیکھا ہے لیکن ہم آپ کو اب بتاتے چلیں کہ مصطفیٰ قریشی نے بہت ساری فلموں میں ہیرو کا رول بھی کیا ہے آئے ان فلموں کا تعلیم اپنی سو ناسی میں ریلیز ہونے والی فلم بگا رات جس کے داکار آسیا مصطفیٰ قریشی نازلی ہدایات ارشد مرزا پروڈیسر آتف زیا میزک مشتاق علی 1978 میں ریلیز ہونے والی فلم آلی جا اتاکار مصطفیٰ قریشی مصرش چاہین نجمہ ہدایات ایم اے بشیر پروڈیسر اکیل احمد ناظرین آلی جا ایک روایتی فلم ہے جس میں مار داڑ کا انصر بہت زیادہ ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائی میں اس طرح کی روایتی فلمیں بنتی تھی 1978 میں ریلیز ہونے والی فلم الارم اتاکار مصطفیٰ قریشی نجمہ چکوری ڈریکٹر داؤد بٹ پروڈیسر میا جاویت کمر میزک تافو ناظرین بحیثیت ہیرو مصطفیٰ قریشی کی تیسری فلم الارم ایک اچھی کہانی اور اچھی موسیقی کی وجہ سے آپ کو یہ مدتوں یاد رہے گی مصطفیٰ قریشی نے اس میں روایتی ہیرو کا رول ادا کیا ہے لیکن چکوری نے جاندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے اگر آپ اچھی ایک فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لارم ایک اچھی فلم دیکھنے کو ملے گی انیس سو ناسی میں ریلیز ہونے والی فلم ریمانڈ اداکار مصطفیٰ قریشی منتاس ننہ اداعتکار الطاف حسین پروڈیسر شیخ علاو دین میزک ڈریکٹر قادر علی ناظرین سبیہ خانم نے ماں خیروب میں جاندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے مصطفیٰ قریشی نے ایسے شخص کا کردار ادا کیا ہے جو کہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گھر میں ماں کے سامنے شریف ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور باہر بدماشوں کے خلاف لڑائی اس کا مشن ہے اس فلم میں مصطفیٰ قریشی نے شاندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے انیس سو ناسی میں ریلیز ہونے والے فلم گرفتار ناظرین گرفتار ایک ایسے ایکٹر کی کہانی ہے جو کہ اس ملک کا بیروپیہ جس نے مجرم ہوتے ہوئے بھی شرافوت کا روب دار رکھا ہے اس کو بے نکاب کرنے کے لئے ایک فلم ناتا ہے مصطفیٰ قریشی نے ایک ڈاکو کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اس ایکٹر کی مدد کرتا ہے